سلام علیکم آج کی جو ہماری ویڈیو نا وہ یہی سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور میں نے باتوں باتوں میں نا پتہ ہی نہیں چلا اور میں نے اس میں جو ہے نا لال مرچ نمک ہرا دھنیا ہری مرچ اور نا آلو جو ہے نا وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے وہ پیاز اس میں ڈال دی ہے اب جو ہے نا اس کو ڈیوائیڈ کرتے دو حصوں میں ایک میں میں نے چیز ڈال دی اور مائنیز رانا جو سمسوں والا ہوگا وہ ایسے خالی بیٹا رکھنے دوں گی تو دوسرا جانا ہم بریڈ کے رول بناتے ہیں تو اس کو پہلے سائک پہ کر لیتے ہیں پھر ایک جانا چمچ میں نے مائنیز کا لیا اور یہ والی دو جانا یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں ان کو مکس کرتے اور آگے کے رئے اس کے آپ کے ساتھ شیل کرتے ہیں میں نے بریڈ سیٹ اسے کٹ کے نے بیلین کے ساتھ اس کو اچھے سے پیل لیا یہ ہمارا مکس چل رہا یہ رہا لیکوڈ میں نے دو ٹیبل سون میادے کو پانی میں ہلکا سائسے کر لیا تو ان کو رکھتے اور ان کو رول کرتے ہیں ہلکا سائسے یہ لگانے اور ان کو فولڈ کر دینا یہ لیکن فولڈ ہو گیا اب میں اس کو پھر یہاں سے بھی ہلکا لگا کے ادھر سے بھی فولڈ کرتے ہیں ہمارے رول بن چکے ہیں تو اب میں اس موسوں کے لیے تیار کرتی ہوں اچھا بھی سب کو یہ ہے کہ آپ کا یہ جو ہے یہ زیادہ ہے آپ جو ہے رہے آہستہ آہستہ ہے نا میں اس کی جو ہے نا آدھر سے بھوئی آدھر جو ہے نا ختم کروں گی انشاءاللہ یہ جو ہے نا آپ ان کو ڈیپ فرائی کرنے لگے اگر آپ ڈیپ فرائی نہیں کرنا چاہتے تو ہلکا سا ان کو گرم بھی کر سکتے ہیں اندر کی جو ساری چیزیں وہ تو پکی ہوئی آپ کی مرضی ہے تو میں ان کو ڈیپ فرائی کریں اتنی کرنچی بنتا ہے نا اگر آپ نے چاہیں تو اس کو انڈے میں بھی وہ کر سکتے ہیں ٹیپ کر کے پھر جانا کرمز لگا لے لیکن اس کے علاوہ بھی یہ دیکھیں اتنی نا یہ ہوتے ہیں یمی ہوتے ہیں جب وہ افتاری کریں گے تو پھر رکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے یہ کیسے ہیں میں نے میں نے فرس ٹیم یہ ٹرائی کیا جائنا کل والے موس بچے ہوئے تھے میں نے دیکھا تھا کہ وہ پھرائی بھی کرتے ہیں تو میں نے ان کو پھرائی کر دیا اور ان کا ٹیسٹ دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں افتاری جائنا لگ چکے ہیں آ رہی ہوں آ رہی ہوں چاچو بیٹھے ہیں سب جائنا لیٹ کر رہے ہیں کہ آزان یہاں پر جائنا برتن واش ہونے لگی ہیں ہمارے افتاری کے تو برتن واش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر چائے پییں گے تو پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے اور پھر باقی بات میں سب کچھ یہ میں ہاتھ دوں اور آپ اٹھو گی موٹی موٹی کیسے یہ تبیتہ شونی شجاندی کی دیکھتو سی دو دیر ان تہنی پورے آٹھ دن میں ایسی میری بیٹی نے دائٹ کیا ایسی کہ پورا کا پورا جہاں ویٹ بھی کام ہو گیا اس کے جترے بھی ٹراؤزر تھے حالانکہ یہ میں نے پہنایا تھے اس دور پورے تھے کہ کل جو پہنایا ہے وائٹ والا وہ بھی اتنا کھلا تھا مجھے سوئی دھاگا اٹھا کے پھر سینہ پڑھا اور آج یہ والا بھی اتنا کھلا تھا کہ سوئی دھاگا لے کے پھر میں نے اسے جو ہے نا وہ کیا ہے تھوڑا سسی ہے کمر بھی بیچاری کی وہ ہوگی ہے پتلی ہوگی ہے دیکھیں آج وہ ٹھیک ہے اناریل کا آئل لگا ہے نا اس سے جو ہے نا بلکل ٹھیک ہوگیا ایریا سے کھیچ ہے ہاں تو وہ اسی سے اتر رہے ہیں نا اسی کے ساتھ اتر رہے ہیں اچھا اب جو ہے نا سلاو بڑھی امہ کو سو گئی سو گئی تو جو ہے نا میں سوچ رہی ہوں آپ کے عید کی شاپنگ کر لیں ہم لوگ آج تو نہیں ویسے بول رہی ہوں تین چار دن تک بابا جانی کو بولتے ہیں ہمیں لے چلتے ہیں اور ہم لے آتے ہیں کیا لوگیں کہاں چلیں گے میں آپ کو امتیاز لے کر جاؤں گی امتیاز نہیں تو کہاں جانا ہے بچہ پارٹی بچہ پارٹی پہ بہت مہنگے ہوتے ہیں تو کیا کروں گی اتنے مہنگے کپڑے لے کے تھوڑے کوئی سستے بستے لے ایسے دو روپیوہ لے لے دیکھو تمہارے پانچ روپے کی تمہاری شرٹ لیں گے پانچ روپے والی پینٹ لیں گے دس روپے میں کاب ہو جائے گا ٹھیک ہے بات سنو وہاں پہ سعودیا میں جب ہم تھے وہاں دس ریال والی دکان ہوتی تھی تو وہ دس پانچ والی بھی ہوتی ہے بچوں کی پانچ کی نکر لو اور پانچ کی شرٹ لو دس روپے سوٹ پورا نئے کپڑے چاہیے چاہے وہ سستے ہو یا پورا نئے مجھے ایک چاہیے بس جو آپ پچھے لے کے نہیں دینے والی کیا ایک جگہ ایک جگہ آپ لے کے نہیں جا سکتے مجھے کون سی جگہ نہیں بچہ پارٹی یہی ہو دل تو لے کے جا سکتے پڑا میں ایک چیز نہیں دل روہ سکتے ایک جگہ سے کون سی جگہ سے آپ میں دل روہ سکتے بیٹی کو سمیرا میں نے کہا اس کے نا پانچ روالی دکان سے پانچ روپے کی شرٹ لے آتے پانچ کی پہنے کے لیے آتے ہیں بس آپ نے ایک روپے کے لیے آتے ہیں ایک روپے والی نہیں ہوتی پانچ روپے والی ہوتی ہیں میڈم آکے کرسی پہ برجوان کیا بولتے ہیں آکے بیٹھ چکے بس یہ بولو گی ہاں فادیا فادیا بس اب ڈن ہو گیا نا سمیرا سمیرا بھی وہی لے گی دس روپے والے پورا یہ دیکھو یہ میں نے پانچ روپے کے لیے تھے کتنے اچھے بس اور حمزہ کے تو دو روپے والے ہیں نہیں میں لیک ہزار کے ایک ہزار کے اللہ ادھر دیکھو ایک ہزار والا وہ موبت ہونا چاہیے کیوں میرے بیٹے کا لاکھ روپے والا موہا لاکھ روپے والا یہ سے گسار ہے کیا کرے کارتی کرتا پھر آپ نے کیا کیا کشکی بیٹی ہو کشکی بیٹی ہو میلی بیٹی کیا بول پھر سے میں نے وہ جو آگیا آج جو نا سموسوں کے لیے وہ بنایا تھا نا آلو تھا تب سموسے نہیں بنایا بابر بے کہتا ہے میں جو مریانی لے آتا ہوں پھر اسی مکسچر کا بھی میں بنا رہی ہوں آلو والے پناتے ہیں اور پھر مجھے وہ کبھی بھی نہیں آئے جو ایسے پیڑی کے اندر دے کے پھر بناتے ہیں میں نے دو ایسے چھوٹے چھوٹے بنائے ہیں اور تھوڑا سا بیل کی اس کے اوپر پھر جو اینا یہ رکھا ہے مجھے وہ والا نہیں آتا میں نے ہمیشہ کوشش کیا کہ وہ ہی بناو ایک ہی پیڑا لوں اور اسی کے اندر سارا مکسچر ڈال کے دو بناو مجھ سے وہ کبھی بھی نہیں بنا گیا اور جس جس کو وہ آتا ہے نا تو وہ کمیٹ میں مجھے بتائے گئے ہمیں آتا اور جس کو نہیں آتا ہے نا وہ میری طرح ہے تو وہ بھی بتا دیں کہ بہن ہم آپ کی طرح ہی ہیں اور یہاں پر دیکھیں ہمارا چین اپراتھا ریڈی ہو چکا ہے تو بس دو اور بناتی ہوں چاچو کیا لوالا پراتھا کھاتے ہیں ہم یہ میرا سمیرا اور بابر کا بابر بائی انڈے بھی لیں تو چلیں جیے ہماری ویڈیو کو یہ نا یہی پہنٹ کرتے ہوں امید کرتے ہوں آپ کو اچھی لگے گی اور بھی سوری جو آج میں نے چھوٹی سو شوٹ بنائیا اس کے لیے آو تم بولنے تم بولنے دو منٹ چو اب نہ بولنے نو تو بھی وہ میں نے دو تین دن سے انسٹا سے اٹھا کر رکھیو مجھے بہت ہی فنی اور اچھی سی لگی اور میں نے ویسے اتنی اچھی بنائی نہیں تھی جنہی انہوں نے بنائی تھی بھین پہلے تو بول تو اس کے لیے سوری اور اس کے علاوہ بھی میں تو آئیوں یوٹیوب پہ نا دولر کمانے باقی سارے آئے ہوئے چنے بیچنے تو آپ لوگوں نے جس کو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں آپ ان سے چنے لیں کیوں کی جو ہے نا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے ہر کسی کے گھر میں چنوں کی ضرورت ہوتی ہے تو جو ہے نا پھر میرا وہی تو جو ہے نا میرا وہی بہت ہے میرا نا بہنوں سوری لیکن یہ لفظ نا میرے موں سے بہت زیادہ نکلتا ہے اسی لیے آہستہ آہستہ کر کے اس کو ختم کر دوں گی تین چار دن سے مجھے یہی کمنٹ تھا کہ تم یہ لفظ جو ہے نا بہت زیادہ بولتی ہو تو آپ کو جو بھی زیادہ پسند ہے ان سے آپ جا کے ضرور چنے لیجئے گا رمضان کا مہینہ ہے گھر میں چنے بنتے ہیں گھر میں دئی بلوں میں ڈلتے ہیں چنے کا سالن بن جاتا ہے بہت کچھ بنتا ہے تو بھئی سب بھی ہیلپ کریں چنے لیں اور مجھے اپنی دعویوں میں یاد رکھئے گا رمضان شریف گزر رہا ہے پتہ بھی نہیں چل رہا اور اس وقت میں ہماری نیند کم اور ہم جھاگتے زیادہ ہیں لالچ ہوتی ہے انسان کو کہ جلدی جلدی گھر کے کام کر کے تھوڑی سی عبادت کروں جلدی جلدی گھر کے کام کر کے عبادت پہ اس کا زیادہ فوکس ہوتا ہے پھر دوسرے کام بھی زیادہ ٹائمنگ بھی اوپر نیچے ہوتی ہے تو اس مہینے میں انسان بہت بڑا لالچی ہو جاتا ہے وہ بھی صرف اپنے اس کے لیے کہ میں عبادت کرلوں جتنی بھی مجھ سے ہو سکے عبادت کرسکو اگلے سال مجھے نصیب ہو یا نہ ہو تو اسی پہ اپنی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں اپنی دعا میں اپنی بہن کو یاد رکھے گا مجھے جن جن کے نام یاد ہے جن کے نام نہیں بھی یاد میں بسیت نہ کہتی ہوں کہ جو جو میرے ساتھ جڑے ہوئے جن جن نے مجھے دعا کے لیے کہ ان سب کی جائز خواہ شاید اللہ پوری کرے تو ملتے ہیں کالے ایک نئے بلوگ میں تب تک کے لیے پرمین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ